جہاد کرے گی مزید ویڈیو دکھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں ناظرین اکرام یہ واقعہ آج فرانس میں رونما ہوا جب جنرل باجوہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے تو ایک پتھان نے جنرل باجوہ اور اس کی بیوی کو دیکھ لیا جس کے بعد وہ پتھان جنرل باجوہ اور اس کی بیوی کی ویڈیو بنانے لگا اور جنرل باجوہ اور اس کی بیوی کو گالیاں بھی دینے لگا جو کہ گالیاں میں آپ کو یہاں پر نہیں سنوا سکتا لیکن اس شخص نے جنرل باجوہ کو کافی فاہش گالیاں دی اور یہ بھی کہا کہ تم لوگ غدار ہو تم نے پاکستان اور پاکستانی فوج کے ساتھ غداری کی ہے اور پاکستان کو لوٹنے کے بعد یہاں پر عیاشیاں کر رہے ہو نظرین اکرام پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ اب آرمی اور آرمی چیف سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا لوگوں کو لگتا ہے کہ آرمی نے عمران خان کو نکالا ہے اور آرمی ہی پاکستان میں ان چوروں ڈاکموں کو سپورٹ کرتی ہے اور اس وقت پاکستان میں جو ظلم و بربریت جاری ہے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے اور نہ ہی چادر اور چار دیواری اور نہ ہی ماں بیٹی کے تقدس کا خیال کیا جا رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو آرمی کی پشت پناہی حاصل ہے اس لیے لوگوں کے اندر اس وقت آرمی کے لیے غصہ بھرا ہوا ہے لیکن جو بھی ہو سوال جواب کرنا آپ کا آئینی حق ہے لیکن ایک عورت کے سامنے اس طرح کی فہش گالیاں دینا میں تو ٹھیک نہیں سمجھتا لیکن ناظرین اکرام آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا